مہمان کی پسند کا کھانا بنانا یہ بڑی پیاری بات ہے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ کسی مومن کی جائز خواہش کو پورا کر دینا اس سے گناہوں کی معافی ہو جاتے ہیں کہ جس نے کسی مومن کی جائز خواہش کو پورا کیا اللہ تعالیٰ خواہش کو پورا کرنے والے کی مغفرت کر دیتے ہیں اب علماء کیا کرتے ہیں بہت سارے علماء اور جو دین کو سمجھ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر بے تکلف ہو کے پوچھ لیتے ہیں مہمان سے بھئی آپ کو کیا پسند ہے آپ اپنی پسند بتا دیجئے وہ اپنی پسند بتا جاتا ہے تو وہ اپنی جائز پسند بتاتا ہے یا اس کی جائز خواہش پوری کرتے ہیں ادھر گناہوں کی معافی تو میزبان اگر پتہ کروائے ہم سے کبھی میزبان کوئی پوچھے یا ہم کسی مہمان سے پوچھے جب ہم میزبان ہو جب میزبان مہمان سے پوچھے کہ آپ آ چکے ہیں اور آپ کو کچھ کھلائیں یا دو چار دن پہلے پوچھ رہے ہیں بھئی آپ میں اس دن آنے آپ کو کیا کھلائیں تو میہمان کو چاہیے کہ بے تکلف کے ساتھ پوری بات بتا دے نہیں جی بس جو ہوگا کھا لیں گے کوئی ایسی بات نہیں ہے ایک تو اس حدیث پر عمل ہو جائے گا پھر یہ تو میزبان نیت کرے نا اچھا میہمان بھی اس حدیث کو رہ سامنے رکھتے ہوئے ایک اور نکتہ لے سکتا ہے بڑا مزیدار وہ کیا مہمان یہ سمجھے کہ میزبان مجھ سے پوچھ رہے کہ کیا کھائیں گے آپ تو یہ میری جائز خواہش کو پورا کرے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی تو اس جائز خواہش کو پورا کروانے کا سبب تو میں بن رہا ہوں تو میری بھی ہو جائے گی اس کو کیسے پتہ لگے کہ میری خواہش کیا بتاؤں گا تو پتہ لگے گا تو میں اس کی مغفرت کا ذریعہ بن رہا ہوں تو میرا بھی کام بن جائے گا تو پھر نیتیں تو بڑھاتے چلے جاؤ اللہ تو بہت بڑے مہربان اور کریمیں بڑا اچھا گمان رکھے تو اس طریقے سے یہ عبادت بن جاتی ہے